بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو کینلیلی پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گا یہ موسم گرمہ کا بہت ہی اچھا اور خوبصورت بول دینے والا پلانٹ ہے یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے آپ کو اسے گروہ کرنے کے لیے چند چیزوں کا خیال کرنا ہوتے تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلانٹ بہت اچھی طرح سے سروائیو کر لے گا اس پلانٹ کو عام طور پر ان علاقوں میں سروائیو کرنے میں مشکل ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور پروف باری ہوتی اس میں عام طور پر اس کے لیوز اور اس کے جو فلار ہیں وہ زیادہ پروف بارے کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آدرمائیو کرنے میں جہاں پر موسم محتظر رہتا ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے یا ان علاقوں میں جہاں پر گرمی تو گھتی ہے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی پروف باری نہیں ہوتی وہاں پر یہ پلانٹ بہت اچھی طرح سے گروہ ہوتے ہیں اگر کینریلی پلانٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی بہت زیادہ ورائیٹیز آتی ہیں اور اس کے جو پھول لگتے ہیں ان کے اوپر وہ بھی بہت زیادہ کلرز میں آتے ہیں اس پلانٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے نیچے سے بیبیز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک پلانٹ سے بہت زیادہ پلانٹس بنا سکتے ہیں ہم جیسے ہم بنانا کے ٹریز جو ہیں وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ ایک پلانٹ سے بہت زیادہ پلانٹس نیچے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کنجسٹیڈ ہو جاتی ہے ان کے پلانٹ اس طرح سے یہ جو کینرلی ہے یہ بھی اسی طرح سے ملٹیپلائی ہوتا ہے اور ایک پلانٹ سے بہت زیادہ پلانٹس دیار کر سکتے ہیں یہ زیادہ بیبیز پروڈیوز کرنے سے بوشی ٹائپ بن جاتے ہیں اور آپ اس پلانٹ کے جو بیپیز ہیں انہیں سیپریٹ کر کے بہت زیادہ پلانٹس دیار کر سکتے ہیں آپ اس پلانٹ کو بلپس کے ذریعے بھی گروہ کر سکتے ہیں اصل میں وہ بلپس نہیں ہوتے رائزومز ہوتے ہیں ان پر چھوٹی چھوٹی آئیز بنی ہوتی ہیں جن سے آپ نئے پلانٹس دیار کر سکتے ہیں جیسے اترک وغیرہ ہم گروہ کرتے ہیں اس طرح سے آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں ان پلانٹس کے بارٹم میں رائزومز بنتی ہیں ان پر آئیز ہوتی ہیں اور ان آئیز سے نیو پلانٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ ان کے رائزومز سے بھی ان کے پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں یعنی آپ کہیں سے بھی اس کے رائزومز حاصل کر لیں یا نرسی میں جائیں تو وہاں سے آپ اگر اس کے رائزومز حاصل کر لیں تب آپ اس سے بھی اس کے پلانٹس دیار کر سکتے ہیں اگر اس پلانٹ کے لئے سوائل کی بات کی جائے تو آپ اسے نارمل گارڈن سوائل کے اندر لگا سکتے ہیں وہاں بھی اچھی طرح سے ہو جائیں گے اگر آپ اس میں ایک حصہ نارمل گارڈن سوائل ایک حصہ سینٹ اور ایک حصہ پرٹی شیزر یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اس میں بھی گروہ ہو سکتے ہیں اگر اس کے لئے پوٹ کی بات کی جائے تو آپ اسے بارہ انچ کے پوٹ میں لگا دیں وہاں پہ بھی یہ گروہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اسے زمین میں گروہ کریں گے تب وہاں پر اس کی جو گروہ ہے وہ پوٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوگی کیونکہ رائزومز کی جو آئیز ہیں ان سے جب نیو پلانٹس نکلیں گے تب پوٹ چھوٹا رہ جائے گا اور ان کی پلانچز آپس میں جو روٹ ہیں وہ کنجسٹیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کی گروہ افیکٹیڈ ہوگی اور آپ کے پلانٹ کی گروہ رکھ جائے گی لیکن اگر یہی پروسس زمین میں ہوگا تو اس کی روٹس ٹویل میٹر چی ہوں گی اسے روٹس کے لئے سوائل کے اندر اسے جگہ مل جائے گی اور آپ کا پلانٹ جو ہے وہ زیادہ گروہ ہوگا اس پلانٹ کو لگانے کے لئے جو سب سے اہم اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر پانے کی زیادہ کونٹی موجود ہو یا جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ پانی موجود ہوتا ہے وہاں پر آپ اسے لگائیں یا جہاں پر آپ اسے لگائیں تو وہاں پر اسے زیادہ پانی دیں تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں جہاں پر نل کے ویارہ کے ساتھ یا نالیوں کے قریب جہاں پر پانی ہوتا تھا وہاں پر اس کے جو رائزوم سے ان کو لگا دیا جاتا تھا یا ان کے پلانٹ کو لگا دیا جاتا تھا اور وہ پلانٹ بہت اچھی طرح سے گروہ ہوتے تھے تو اس لیے یہ زیادہ پانی دینے پر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو گروہ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ہیلتھی رہتا ہے اور کرین رہتا ہے اگر آپ اسے ایسی جگہ پر لگاتے ہیں جہاں پر کم پانی کی کونٹی پہنچتی ہے ان تک تو وہاں پر ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے پلانٹ کو ہیلتی دیکھنا جاتے ہیں تو آپ انہیں زیادہ پانی دیں یا ایسی جگہ پر اسے لگائیں جہاں پر پہلے سے پانی موجود ہو یا آپ اسے اگر اپنے گارڈن میں لگاتے ہیں تو صبح شام اسے اچھی طرح سے پانی دیں اگر ہم اس کی فرٹی لائزر کی بات کریں تو جب آپ اس کی سوائل تیار کر دیں تو اس میں بھی فرٹی لائزر ایڈ کر دیں اور موسم گرمہ کے اندر اگر آپ ورمی کمپوز دیں تو وہ بہت اچھا ہے ایک بارہ انچ کے پورٹ میں تقریباً ایک موٹی ورمی کمپوز ڈال دیں آپ اسے ورمی کمپوز بھی دے سکتے ہیں یا پتی کھات وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں ہر مہینے کے بعد آپ کو اسے وہ فرٹی لائزر دینی ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ سر سبز رہے گا اور اس کے پر فلاورنگ بھی اچھی ہوگی اور آپ کا پلانٹ بھی ہیلدھی ہوگا اگر آپ اپنے کینرلی پلانٹ پر زیادہ فلاورنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ وہ اس کی سوائل میں نمی رکھنی ہے اس کے لئے آپ زیادہ پانی دیں یا صبح شام اتنا پانی دیں تاکہ اس میں نمی موجود رہے آپ اسے ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر زیادہ نمی ہو تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فلاور پروڈیوز کرے گا آپ اسے ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد لکونڈ فرٹی لائزر بھی دے سکتے ہیں اسے بھی آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اچھے سے کرو ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ زیادہ پول پروڈیوز کرے تو آپ اسے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر فل سنلائٹ آگی ہو دھوپ والی جگہ پر آپ کے پلانٹ کے جو فلاور ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے اگر آپ اسے شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں یا کسی ترک کے نیچے لگاتے ہیں یا سائدہ جگہ پر رکھتے ہیں تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹ پر جو پھول ہیں ان کی دادات دھوپ میں لگے ہوئے پلانٹ کے مقابلے میں کم ہوگی اگر آپ اس پلانٹ کو گرین نیٹ کے نیچے لگانا چاہیں تب آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ گرین نیٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کے پلانٹ کو اکٹیمم سنلائٹ دیتا ہے یعنی جتنی سنلائٹ کی ریکوارمنٹ ان پلانٹ کے لیے ہوتی ہے وہ انہیں گرین نیٹ سے بھی مل جاتے ہیں اس لیے آپ اسے گرین نیٹ کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں وہاں پر یہ اچھی طرح سے کرو ہوگا اس پر کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا جیسے ہم نے اس کے لیے پیرے پانی کی بات کی تو اس کو جو ہے وہ نمی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اسے بہت زیادہ پانی دیں گے یعنی آور وارٹر دیں گے تب اس کے پتے جو ہیں وہ کناروں سے چلنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے بھی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا یعنی اسے نمی کی ضرورت ہے اسے زیادہ اچھے پانی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی سوائل میں نمی برکر آ رہے ہیں یعنی اس کی سوائل جو ہے وہ پھشک نہ ہونے دیں آپ لیکن اتنا بھی پانی نہ دیں کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ آور وارٹر کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جائے گے اگر آپ اپنے پلانٹ سے اچھے فلاور لینا چاہتے ہیں تو جو پلانٹ پر آپ یہ جا رہے ہیں اس پر جو فلاورنگ ایک یا دو دن کے بعد آپ کو نظر آئے مرشانہ شروع ہو گئے ہیں آپ انہیں کٹ کر دیں تب آپ دیکھیں گے کہ جو نئے فلاور آئیں گے وہ ہیلڈی ہوں گے اور اچھے ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہنا لیلیس سے متعلق تقریباً تمام تر باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں پھر بھی کچھ ریک گیا ہو یا آپ کو کچھ کوسچن ہوتا آپ مجھے سیکمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازے دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھی اللہ تعالی ہم سب کا نام یو ناصر ہو اللہ حافظ